السلام علیکم بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر کلرس آف لائف وچ سلیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو میں اپنے علاقے کی سیر کراؤں میں گیزن شہر کے گیمائنڈے بیوزک میں رہتا ہوں یہاں کے ڈسٹرک کو گیمائنڈے کھا جاتا ہے اور یہاں جس جو میں کرا ہوں آپ کے سامنے یہ ہمارے ڈسٹرک کی گیمائنڈز ہے اور یہاں یہ شیر لگی ہے جس پہ واضح طور پہ آپ دیکھ سکتی ہے لکھا ہے گیمائنڈے بیوزک ہیڈزلیش ویلکومن ہیڈزلیش ویلکومن سے مراد خوشان دید میں اس وقت ڈسٹرک گیوزک کے ڈسٹرک آفیس میں موجود ہوں یہ میرے اخت پر آپ کو جو یہ بیوزنگ نظر آ رہی ہے یہ ڈسٹرک آفیس ہے جس کو یہاں کی زبان میں گیمائنڈے کہتے ہیں مارا ڈسٹرک کل پانچ بڑے علاقوں پر مجتمع ہے ایک گروزن بوزک اپن روڈ ٹروہے آلٹن بوزک اور بوائنڈ یہاں میں آپ کو یہ بھی کچھ بتاتا چنوں کہ جرمنی میں ریاست عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کس طرح کرتی ہے جرمنی بیسیکلی ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست ہے اور ریاست کی جو اسیملیز ہیں یعنی کہ چاہے وہ وفاقی اسیملی ہو جو برلین میں ہیں یا جرمنی کی جو سولہ صوبہ اسیملیز ہیں اس کے میمران جو ہیں ان کے ذمہ جو کام ہیں وہ صرف قانون سازیاں ہیں جبکہ بلکل فرنڈ کے اوپر آکے جو عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے جتنے بھی پریکٹیکل کام ہوتے ہیں وہ ان یہاں کا بلدیاتی ادارے سر انجام دیتے ہیں گیمائنڈے کا سربراہ برگے مائسٹر کہلاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں میئر کہتے ہیں اور یہاں یہ بات بھی بڑی خوش آئند ہے کہ وہ جو برگے مائسٹر ہے وہ اپنے علاقے کی عوام کے ساتھ بلکل کلوز رہتا ہے یہاں پر ہمارے علاقے میں جو دیمائنڈے آفیس جہاں میں موجود ہوں یہاں ہر جمعیرات کو شام چار بجے سے لے کے ساتھ بجے تک ہمارے علاقے کا میئر جو ہے اس کا آفیس عام عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے اور علاقے کا کوئی بھی رہنے والا وہ جا کے میئر سے ہر جمعیرات کو شام چار سے ساتھ یہ تین گھنٹے کے دوران اس سے ملاقات کر سکتا ہے اگر اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا تو وہ اپنے علاقے کے میئر سے اس کو ڈسکس کر سکتا ہے اس وقت میں اپنے علاقے کے ایک بڑے پارک میں موجود ہوں جسے شلس پارک کہتے ہیں یہ ایک بڑا ویل مینٹینڈ پارک ہے اور لوگ یہاں اکثر صبح کے اوقات میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنا ٹائم انجوائے کرتے ہیں ابھی اچانک میری نظر ان تین فلیکس میں پڑی تو سوچا کہ آپ کو ان فلیکس کے بارے ہی بتاتا چلوں یہ جو درمیان میں فلیک ہے یہ تو جرمنی کا فلیک ہے اور سب سے لیفٹ پہ جو فلیک آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہمارے صوبے حیسن کا فلیک ہے اور رائٹ پہ جو سب سے فلیک نظر آرہا ہے یہ یورپی یونین کا فلیک ہے یہ ہمارے علاقے کا کلچرل سینٹر ہے ہمارے علاقے میں کوئی بڑی بڑی تقریبات ہوں فیسٹیولز ہوں اس کے لیے اسی کلچرل سینٹر میں ان تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اس وقت میں اپنے علاقے کے فائر بریگیڈ آفیس میں موجود ہوں فائر بریگیڈ کو یہاں فائر ویئر کہا جاتا ہے یہاں پر نہائیت جدید قسم کی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہر وقت ریڈی رہتی ہیں اور ان کے ٹرینڈ فائر فائٹرز بھی ہوتے ہیں اور ان فائر فائٹرز کی سپورٹ کے لیے علاقے سے کچھ والنٹیرز بھی ہوتے ہیں جن کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی خدا نہ خاصہ کوئی ایمیرجنسی ہو اس صورت کے اندر جو پروفیشنل فائر فائٹرز ہیں ان کی سپورٹ کے لیے والنٹیرز کی ٹیم ہمہ وقت موجود رہے ہمارے علاقے میں تین سپر مارکٹس ہیں جن میں سے ایک پر میں اس وقت موجود ہوں اس کا نام ہے ایڈی کا یہ تینوں سپر مارکٹس میں روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ملتی ہیں پھل فوڈ ملتے ہیں اور دیگر روز مرہ کی استعمال کی اشیاء پر ہم ہوتی ہیں ہر علاقے کی دو مزید سپر مارکٹس ہیں ریوے اور آلڈی یہ دونوں سپر مارکٹس ساتھ ساتھی ہیں اور آج کل کرونا کی وجہ سے یہاں یہ ایک بھی سب پابندی ہے ہر سپر مارکٹ میں کہ بغیر ٹرولی کے کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا اور بغیر ہاتھوں کو سینیٹائز کیے بغیر کوئی شخص کسی بھی سٹور میں داخل نہیں ہو سکتا اس وقت میں اپنے علاقے کے اسکول میں موجود ہوں آپ میرے اکھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کا نام ہے آئی جی ایس بوزیکر ٹال یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جرمن زبان میں اسکول کو شولے کہتے ہیں اور اگر اس اسکول کا نام میں جرمن زبان میں لوں تو اسے ہم کہیں گے انٹیگریٹڈ گزام شولے بوزیکر ٹال پنی میں تعلیم عام ہے اور یہاں ایک ہی تعلیمی نظام ہے تو لہٰذا یہاں پر جتنے بھی سٹورنٹس ہیں وہ سب ایک ہی تعلیمی نصاب پڑتے ہیں اور یہ ساری تعلیم پروائیٹ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس اسکول میں کلاس فائر سے لے کے ٹین تک کے طالب علم زیر تعلیم ہیں اور یہاں نہ صرف وہ کو جدید تعلیم لی جاتی ہے اس کے ساتھ کے لیے سیم مندانا سرگرمیوں کے لیے یہاں ایک بڑا پلے گراؤنڈ بھی ہے آرک بھی ہے اور آپ یہاں یہ دیکھ سکیں گے کہ یہ یہاں پر ریسنگ ٹریک بھی ہے جوگنگ ٹریک بھی ہے لیجئے جناب یہاں بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور اس وقت میں آخر میں اپنے علاقے میں جنگل ہے وہاں آیا ہوں یہ جنگل مجھے بہت پسند ہے اور جب بھی کبھی کبھار دل تھوڑا سا گھبراتا ہے تو میں صبح کی چاہے اور ناشتہ لے کے یہاں آجاتا ہوں اور یہیں بیٹھ کے کرتا ہوں انسان کا مور تو بڑا اچھا سا کلتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو ایک بات پھر میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب لائک اور میرے چینل سبسکرائب اور میرے چینل سبسکرائب سبسکرائب